لوگ سبا کا چناؤ چل رہا ہے اور کروچھتر لوگ سبا سیٹ سے بھارتی جنتہ پارٹی نے امیدوار بنایا ہے ادیوگ پتی نوین جندل جی کو ادیوگ پتی نوین جندل جی ہمارے ساتھ ہیں آج نامنکن بھر کر کے اور پہنچ رہے ہیں ان سے باتچت کریں گے پورے چناؤ سینیریو کے بارے میں جانیں گے آج نامنکن بھرا ہے بہت 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 دھائی آپ کو بہت بہت دھنے واد اور آج جو ہے آج بہت بڑی سنکھیا میں لوگوں نے آ کر کے اپنا آشربات دیا پیار دیا اور سبھی پہلے سادو سنتوں نے دیا پورے جگہ سے جتنے بھی چاہنے والے تھے سب لوگ پورے پورے نوالکوں میں سے لوگ آ کر کے میں سمجھتا ہوں پچاس ساٹھ ہزار لوگ جو ہے آج آئے اور ریلی میں آ کر کے سب نے جو ہے اپنا آشربات دیا نوین جی کیسے دیکھتے ہیں الیکشن کو کیونکہ عام آدمی پارٹی کانگریس ایک ہو گئی ہے اس الیکشن کے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتے تھے آج دونوں اکٹھے مل کر کے چناؤ لڑ رہے ہیں آپ کے خلاف دیکھیں یہ بہت یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کانگریس پارٹی اور عام آدمی پارٹی یہ ہمیشہ تو ان کا کتہ بلی کا بیار تھا ہمیشہ ایک دوسرے کو یہ برا ہی کہتے تھے بھلا تو کبھی نہیں کہا اور آج صرف ستہ ہتھیانے کے لیے وہ صرف ایک ساتھ آئے ہیں تو اس لیے یہ صرف ستہ ہتھیانے کے لیے ساتھ میں آئے ہیں ان کی کوئی بیچار کوئی آپس میں ملتے نہیں ہیں اور لوگ باغ اس لیے لوگوں نے ان کو نکار دیا ہے لوگ باغ ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے تو اس لیے لوگوں کو ان کا مجھے لگتا ہے کوئی آشربات نہیں ملے گا ابے چوٹالا بھی ہیں میدان کے اندر ہیں ان کا کیسے رول دیکھتے ہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو دونوں اور آدھوں ہاں لٹ رہے ہیں کیا لوگوں میں کوئی گصہ ہے روش ہے یا وہی نبین جندل کی جیسے دو بار آشروات دیاں ویسے ہی دیں گے تو مجھے میں کہوں گا کہ نبے سے پچانوے پرتیشت لوگوں نے تو یہ کہا جی اب آپ ٹھیک جگہ آگئے آپ نے جو ہے بہت اچھا قدم اٹھایا لیکن کچھ لوگ جو کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں اور کانگریس میں رہنا چاہتے ہیں ان کو بہت دکھ بھی ہوا تو ایسے بھی پانچ سات پرتیشت ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بولے کہ ہم تو بہت روئے کہ آپ کیوں چلے گئے تو میں نے کہا میرے لیے پارٹی سے بڑا دیش ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ماننیے نریندر موڈی جی کے نیترت میں دیش آگے بڑھے گا انہوں نے ہمیں ایک وقصد بھارت کا سپنا دکھایا ہے اور میں جب اتنا بڑا ایک دیش میں کرانتی ہو رہی ہوں میں اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا میں لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں میں دیش کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں تو اس لئے مجھے یہ جو موقع ملا ہے کہ میں لوگوں کے آکے سیوہ کرسکوں ماننیے نریندر موڈی جی کے نیترت میں یہ میرے لیے بہت بڑے سبھاگی کی بات ہے تو پھر وہ لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں اور وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سیوہ کرنا چاہتے ہو اور وہ لوگ جو ہے اس لئے لوگوں کا مجھے بہت سمرتھن آشیرواد مل رہا ہے ایک بڑے ادیوگپتی کے روپ میں آپ کی پہچان ہے آپ دیشوی دیشوں میں لگاتار رہتے ہیں اب جس طرح سے ایک کھیتوں کے اندر اترنا پڑا ہے اب آم آدمی سے ملتے ہیں ایک چائے والے کے پاس جاتے ہیں ایک ڈھابے والے کے پاس بیٹھتے ہیں کیسے لگتا ہے جیون میں کی پہلے بھی حالانکہ دو بار آپ ایم پی رہے ہیں اور آپ کا پورا راجلتک پریوار ہے اب کیسا لگتا ہے آپ کو کیونکہ کافی سال سے راجلتی دور رکھتے ہیں دیکھیں تھوڑی پچھلے پانچ سالوں سے پریکٹس اس کی کم ہو گئی تھی لیکن اب جب دوبارہ آ رہا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے لوگوں سے ملنا لوگوں کی باتیں سننا لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا مجھے اچھا لگتا ہے اب جو لوگ دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی آپ کی گودھ میں یہ پچھ سال پرانی فوٹو ہے یہ آدمی گودھ میں تھا یہ دیکھو جی آپ کے سامنے لوگ لاکے فوٹویں دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی ہم بچے تھے آپ ہمارے سکول میں آئے تھے اب ہم دیکھو جی اب ان کے ڈاڑی آئی ہوئی ہے تو اس لیے بہت اچھا لگتا ہے لوگوں سے ایک بہت ایک مضبوط رشتہ ہے ایک پریواری رشتہ ہے اور یہ بچپن سے ہم نے دیکھا ہے اپنے پیتا جی کو کرتے ہوئے اور پیتا جی یہ کہتے تھے کہ لوگوں کے عاشرواد سے فرماتما نے ہمیں سب کچھ دیا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئے ہم دکھائیں کہ جب کوئی وقتی سیوہ کے بھاو سے راجیتی میں آتا ہے تو کیا کر سکتا ہے تو انہی کے یہ سنسکار لے کر میں لوگوں کے بیچ میں میں آیا ہوں اور میں بہت کچھ لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں میرے من میں بہت سے میرے پلانز ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر اور زیادہ ہماری یوہوں کو روزگار ملے کس طرح سے گاؤں گاؤں سمپن ہو سوچ ہو پورا پورا کروک شیطر سنسدی شیطر یہاں کے سارے نو کے نو ہلکے جو ہمیں چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے اندر پورے دیش کے اندر نمبر ایک پر ہو ہر لہات سے تو اس کے لیے یہ کوئی کام آسان نہیں ہے یہ بہت بڑی ایک تپسیہ ہے لیکن میں بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں پر چلتا ہوا سب بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر کے اور جب بننے کے بعد یہ چناو جب تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو اپنی پارٹی کے ساتھ جڑ کر چناو لڑنا پڑتا ہے لیکن چناو میں جیت ہونے کے بعد پھر ہم سب پارٹیوں کو سب لوگوں کو چاہے کسی نے ووٹ دیا کسی نے اگینسٹ کیا اگینسٹ ووٹ دیا وہ سب باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں ہم سب ایک ہیں ہم سب دیشواسی ہیں میں سب ہی کو میں بہت پیار کرتا ہوں ہم سب جو ہے سب لوگوں کو جوڑ کر ہم اپنے سپنوں کا کروک شیطر ہر یہاں کا ویدان سب ہلکہ ہر جتنے میں 900 سے ادھیک گاؤں ہیں سب ہی گاؤں کے اندر مل جل کر کے کام کریں گے آپ کے اوپر لگاتار سوال اٹھاتے ہیں کہ پہلے آپ کانگریس میں تھے گھوٹالہ کی بات کرتے ہیں کہ ایسا آروپ لگے تھے اور اب یہاں آگئے تو واشنگ مشین ہے کیا بی جے پی جو اب دھل گئے ساف ہو گئے تو ایسے آروپ لگاتا لگتے ہیں حالانکہ عمر کا جندل جی جو آپ کے پتا جی تھے انہوں نے بہت محنت کی تھی اور بہت محنت کر کے اپنا ایک مقام حاصل کیا تھا اور 1996 میں جب سرکار بنی تب بھی وہ ساتھ تھے دیکھیں یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں یہ انرگل باتیں کرتے ہیں انہیں کچھ پتا نہیں ہے تو یہ جو ہے جو گھوٹالوں کی بات کرتے ہیں انہیں اگر پوچھو گے آپ ان سے چار سوال پوچھو گے کیا ہے گھوٹالہ کیا ان کو کچھ نہیں معلوم انہوں نے کہیں سے سن لیا ان باتوں کو بول دیں گے ہمیں اپنے اوپر بہت گرب ہے جس طرح سے ہم نے کام کیا ہے پچھلے جو ہے بیس ورشوں کے اندر ہم نے سرکار کو ساٹھ ہزار کروڑ ساٹھ ہزار کروڑ سے ادھو ٹیکس دیا ہوگا ڈیڑھ لاکھ کروڑ کا جو ہے ہم نے نویش کیا ہے دو لاکھ سے زیادہ پریوار جو ہے روزگار پا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے بہت دیش کے لیے کام کیا ہے ہم دیش کے کماؤ پوتھ ہیں جو جس طرح کی یہ انرگل باتیں کرتے ہیں اور اگر کوئی معاملہ کیس اگر تو کسی کے اوپر بھی ہو جاتا ہے تو وہ تو ہمیں لیکن نیائے پالکہ کے اوپر پورا بھروسہ ہے دس سال ہو گئے ان باتوں کو تو ہم جو باتیں نیائے پالکہ کے اندر ہوں اس کے اوپر پہلے تو چرچہ نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں نیائے پالکہ کے اوپر پورا بھروسہ ہے اور جو سچائی ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی تو عام آدمی سے ملتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنا پن محسوس ہوتا ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سنگرز شیل جیون رہا ہے آپ کے پتا جی کو ہم نے بھی سنگرز کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے بعد ایک مقام حاصل کیا ہے اب عام آدمی سے کس طرح سے ملتے ہیں اپنا پن وہ محسوس کر پاتا ہے اگر عام لوگوں سے ملنا اگر اچھا نہ لگے اور اگر اپنا پن محسوس نہ ہو تو یہ آدمی کام نہیں کر سکتا یہ جیسے ہر آدمی گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا دوسرے کو گھوڑے پہ بیٹھ کے دیکھتے ہوئے پولو کھیلتے ہوئے دوڑاتے ہوئے اچھا تو لگتا ہے کہ کتنے لوگ گھوڑے پہ بیٹھ پاتے ہیں اسی طرح سے راجنیتی جو ہے یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے یہ بہت محنت کرنی پڑتی اب آپ نے جو ہے یہاں دھوپ میں کھیت میں اتار رکھا ہے یہاں پر یہاں پر پیار ہے اس میں کوئی ادھر کھینچ رہا ہے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے تو یہ لوگوں کا پیار ہے گرمی ہوتی ہے برا حال ہوتا ہے پسینے آر ہوتا ہے ان کو بھی آر رہتے ہیں ہمیں بھی آر رہتے ہیں گلے ملتے ہیں تو یہ لوگوں سے ہمارا پیار ہے تو لوگوں کا ہم سے پیار ہے اگر لوگوں سے پیار نہ ہوتی یہ آدمی نہیں کر سکتا اس لیے آپ دیکھیں گے ہندوستان کے اتحاس میں کسی اور کوئی ادیوگی گھرانے سے کوئی لوگ سبا کا چناؤ لڑکے اور کوئی پارلیمنٹ میں نہیں گیا تو یہ تو بابو جی گئے اور ان کی بابو جی سے پریڑنا لے کر کے ہم گئے تو اس لیے جو ہے یہ بہت محنت کا کام ہے اور جوکھی مبھرا کام ہے کیونکہ جب چناؤ لڑتے ہیں تو لوگ آپ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں جو لوگ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو دکان بند ہو جائے گی جو صرف راجنیتی میں جو ہے اپنا راجنیتی کے مادیم سے ہی سارا جو ہے اپنا پیسہ کماتے ہیں راجنیتی کے مادیم سے ہی جو ہے جن کا اپنا کام دھندہ چلتا ہے جو کی جن کا بزنس راجنیتی ہے ان کو جب لگتا ہے کہ بھی نوین جندل جیسا اماندار آدمی آئے گا تو یہ ہماری دکان بند کرے گا کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے کہ سمرد آدمی نہیں آنا چاہیے ان کو لگتا ہے کہ یہ سمرد بھی ہے یہ نوجوان بھی ہے یہ ہوشیار بھی ہے یہ گھنے دن تک سیدھے گا اس کو بولتا ہے اس کو ابھی اس کو مار دو لیکن میں ان لوگوں کے لئے راج نیتی نہیں کرتا میں کرتا ہوں گریب ضرورت مند لوگوں کے لئے ہمارے کسان بھائیوں کے لئے ہمارے نوجوانوں کے لئے ماتاؤں کے لئے بہنوں کے لئے تو میں جو ہے اپنے سپنے میرے بہت سے سپنے ہیں میں دیش کے لئے میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں اور ضرورت مند کی سیوہ ہی سائی معنی میں عشور کی پوجہ ہوتی ہے تو اس لئے میں ان باتوں سے اور یہ جو کیچر روشالتے ہیں میں دوسروں میں کیچر بھی نہیں شالتا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے اتنا کام کیا ہوا ہے کسی کی فیوچر پرفارمنس آپ اس کو جان سکتے ہیں اس نے پہلے کیا کام کیا تو پہلے جو میں دس سال موقع لگا اگر آپ میرا اٹھا کے دیکھیں کہ کسی سے بھی مقابلہ کر لیں دیش میں کسی سے بھی مقابلہ کر لیں میں کئی پیچھے نہیں ہوں تو آگے آنے والے سمیہ کے اندر بھی لوگوں کو پتا ہے کہ میں ان کی بہت سیبا کروں گا بہت کام کر کے دکھاؤں گا لوگ کہتے ہیں کہ نوین جندل تو راجنیتی میں دوبارہ سے آنا نہیں چاہتے تھے بی جے پی اب جبردستی لے کر کے آئی بہت دنوں سے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ نہیں لڑائیں گے لڑائیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی کسی کو زبردستی نہیں کر سکتا نہ تو ہم گھر میں اپنے بچوں کو زبردستی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نہ گھر میں کسی اور کو کر سکتے اب کسی کو بولو کہ بھائی تو بیٹھ کر کے جو ہے گھوڑے چلا اگر گھوڑے چلانے کا اس کا من ہوگا تو کر سکتا ہے گھوڑے کے لیے وہ پیشنٹ ہوگا گھوڑے کے لیے جو ہے جنون ہی ہوگا تو گھوڑے پہ وہ بیٹھ سکتا ہے ورنہ جو ہے اسے گھوڑے در لگے گا اسے راجنیتی میں بھی تب میں جو ہے میں یہاں سے چناؤ لڑ رہا ہوں یہ کوئی جو میں اپنے اس ویچھا سے من سے اور میرے لیے بہت بڑے سباگے کی بات ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی نے نایب سینی جی نے اور ہمارے پورو مکھے منتری منور لال جی نے مجھے اس لائق سمجھا اور مجھے یہاں چناؤی میدان میں اتارا آپ جیت جائیں گے اگر یہاں کی جنتہ جیت آتی ہے تو ایسا تو نہیں ناوین جندل پھر سے بھی دیش میں جا کر کے بیٹھ جائیں گے اور پھر یہاں کی جنتہ یہاں سے جیتنے کے بعد میں پورے دیش میں بھی جاؤں گا اور بیدیشوں میں بھی جاؤں گا اور بیدیشوں سے جو ہے دیش کے لیے اپنے شیطر کے لیے نئی تقنیقے لے کے آؤں گا کرشری کے لیے نئی تقنیقے لے کے آؤں گا جو ہم جو یہاں پر دیری جو ہمارے گائے بہنسے رکھتے ہیں ان کے لیے نئی تکنالوجی لے کر کے آؤں گا میرے مند میں ہے کہ سیکس سیمن ملنا چاہیے تاکہ ہم صرف بچھڑی پیدا کریں گائےوں کے اندر کیونکہ ہمارے بچھڑوں کی اتنی آوشکتہ نہیں ہوتی صرف بچھڑی پیدا کریں تو اس لیے یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ جیے ویدیش چلے جائیں گے تو ویدیش جانا کوئی پاپ ہے ویدیش جانے میں کوئی نقصان ہے تو وہ ان کو کون روک رہا ہے تو کبھی یہ جو ہے اب میں ان کے بارے میں میں کیا کہوں اپنا ٹائم خراب کرنے والی بات ہے تو میں یہاں لوگوں کے لیے ہوں اور لوگوں کا مجھے بہت آشیرات مل رہا ہے جس کے لیے میں لوگوں کا میں بہت آب آرہی ہوں کیسا مقابلہ دیکھتے ہیں کیونکہ تین ہائی پروفائل کنڈیڈیٹ آپ ہو گئے ہیں تو کیسا مقابلہ دیکھتے ہیں دیکھئے مقابلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا کام کرتے ہیں اپنا کرم کر رہے ہیں ہمیں آشا یہ ہے کہ ہم ایک اعتحاسک جیت جیتیں گے یہاں سے اور باقی چار جن کو آپ کو بھی پتا لگ جائے گا ہمیں پتا لگ جائے گا اور آپ جو ہے پترکار ہیں آپ جیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اس لیے ہمیں جو ہمیں جو لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بہت لوگوں کا پیار اور آشیرات مل رہا ہے جتنا کی پہلے مجھے تیسری بار میں چوتھی بار تو خود لڑ رہا ہوں اور اس سے پہلے جو ہے ہماری پریوار میں الگ الگ جو ہے تیرہ چودہ چناؤ لڑ چکے تو ہم لوگوں کو ہمیں بھی آباس ہو جاتا ہے تو لوگوں کے اندر ایک بہت جوش ہے اور لوگوں لوگ جو ہے پوری طرح سے مانیے نریندر موڈی جی کے ساتھ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نریندر موڈی جی تیسری بار پردان منتری بنے اور یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ نوین جندل جو ہے ان کا بھائی ان کا بیٹا دوبارہ سیاں سے سانسد بنے اور ان کی سیوہ کرے آخری سوال ہے کہ یہ اگروال پریوار سے سمبند رکھتے ہیں کہیں دکنداری کی ہے کہیں دکان پر بیٹھے ہیں کہیں کھیتی کی ہے کوئی ایسا کوئی انبوب رہا ہے آپ کا نہیں کھیتی تو میں نے نہیں کی لیکن کروائی ہے اور دکانوں پر تو بہت دکانوں بھی آتے ہیں منڈیوں میں جاتے ہیں دکانوں بھی آکے بیٹھتے ہیں آرٹی بھائیوں کے ساتھ جا کر کے بیٹھتے ہیں تو اس لیے وہ تو بہت اچھا لگتا ہے سب سے ملنا جنہا ہوتا ہے اور بیٹھ کر کے بلکل کسان بھی ایک تھوڑا سا ویروت کر رہے ہیں لگاتار بیجے پیز سے ویروت ہے نوین جندل سے دیکھیں یہ بھی جو ہے صرف ایک متھیہ فیلائی جا رہی ہے کسان بھائی جو ہے دیش کے ہمارے اندھت ہیں اور کسان بھائی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہیں تو صرف کچھ لوگ جو ہے اس کے اندر صرف وہ کہ بھی کسان ہمیں تو کوئی نہیں ہے آپ ہریانہ میں دیکھیں کہیں پر بھی جو ہے اب کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں کہیں پر بلا کر کے اور یہ نہارے لگا دیں اس سے یہ نہیں کسان بیروت کر رہے ہیں تو یہ صرف جو ہے کچھ لوگ جن کے پاس کچھ مددہ نہیں ہوتا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمیں بھارتی جنتہ پارٹی کو اور میرے کو کسان بھائیوں کا پورا پورا ہمیں سمرتھن مل رہا ہے آپ منڈی میں بوری اٹھاتے ہوئے نہ جرائے کیا کہیں نہ کہیں کیونکہ ایک لگتا ہے کہ ایک اتنا بڑا ادیوگ پتی ہے اب چناؤ لڑ رہا ہے اور اب اس طرح کے بھی کام کرنے پڑتے ہیں جنتہ کے بیچ میں جا کر کے نہیں دیکھیں یہ کوئی کس نے تو مجھے نہیں کہا نہ کوئی اٹھانا تھا یہ تو پنگے لینے کی عادت ہے بچپن سے پنگے لینے کی عادت ہے وہاں سے بورے اٹھا رہے تھے میں اسے جب میں بھی اٹھا کے دیکھ لوں ٹھیک ہے اور کئی لوگوں کو اس میں جو ہے ایک دو پرتیشت لوگوں کو تکلیف ہوئی کھلی بھی اپکشی دلوں کو تکلیف ہوئی بھئے ان کو کون روک رہا ہے اگر مجھے تو اٹھانے میں مجھا آیا میں تو بہت آنند لیا میں نے اس کو اٹھا کر کے اس میں محنت لگی مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارے مزدور بھائی کتنی محنت کرتے ہیں جب اس کو اٹھاتے ہیں بورے کو اس بورے کو اٹھانا آسان نہیں ہے میں تو تیسری بار میں جا کے کامیابی پہلے بائیں سائٹ گرا پھر دائیں سائٹ گرا پھر تیسری بار میں مجھے کامیابی ملی اور وہ اتنے آرام سے ان کی اتنی پریکٹس ہوتی ہے وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں تو اس لیے مجھے تو اس سے بہت مجھے پریڑنا ملی اور مجھے بہت اچھا لگا آج نیتی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کئی بائیں گرتے ہیں کئی دائیں گرتے ہیں پھر کئی کامیابی ملتے ہیں بلکل تو اس لیے جو ہے گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں وہ کیا گریں گے ہیں آخری سوال ہے کہ جو پورے پردیش کا محول دیکھ رہے ہیں گئے ہیں پردیش میں بھی آپ کئی جگہ کیسے دیکھتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی ستی کو دس لوگ سبا سیٹ تھی پچھلی بار دس کی دس جیتی تھی اب کی بار کیا ستی تھی آپ نے دیکھے خود ہی جواب دے دیا پچھلی بار دس کی دس تھی اس بار بھی دس کی دس جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ملیں گی ہریانہ کی جنتہ جو ہے بہت سمجھدار ہے چھوٹا سا ہمارا پرانت ہے اور ہریانہ کی جنتہ دیکھ رہی ہے کہ باقی ویپکشی دلوں کے پاس تو کوئی پردان منطری کا کینڈیٹ بھی نہیں ہے اور آج نریندر موڈی جی کے مقابلے میں دیش میں اور کوئی کینڈیٹ کوئی پردان منطری کے لائق نہیں ہے اس لیے ہریانہ کی جنتہ جو ہے مجھے پوٹا وشواش ہے کہ وہ دس کی دس سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جھولی میں ڈالیں گی بہت بہت دنیواد ہمارے سے باتجت کرنے کے لیے تو یہ تھے ہمارے ساتھ نوین جندل جو کرچیتر لوگ سبا سیٹ سے امیدوار ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے چناؤ لڑ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھیتوں کے اندر گھوم کر کے اور نیوز ایٹین سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کوئی یہ ایسا پہلا موقع نہیں ہے وہ لگاتار منڈیوں کے اندر جاتے ہیں آرٹی بھائیوں سے ملتے ہیں کسانی بھی انہوں نے کروائی ہے اور لگاتار عام آدمی سے جڑے رہتے ہیں آج نامنکن بھر کر کے اور یہاں لوٹے تھے اور ان سے نیوز ایٹین نے خاص باتجت کی ہے جس کا انہوں نے بے باقی سے جواب دیا ہے کیمرہ میں نامن کے ساتھ انکید ادھانی نیوز ایٹین کرچیتر